آج کی ویڈیو ہسٹری لورز کے لئے خاص طور پر بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ جس جگہ پہ میں ہوں اس کا نام ہے گو بیکلی تیپے اور اس کو کہتے ہیں زیرو پوائنٹ ان ٹائم کیوں کہتے ہیں آئیں بتاتا ہوں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ارفہ سٹی سے گو بیکلی تیپے آئیں جو کہ تقریباً 30 سے 40 منٹ لگیں گے یہاں سے آپ کو وزیٹر سنٹر سے ٹکٹ لینا پڑے گا 100 لیرہ کا اور ایک منی بس ان کی چلتی ہے جو کہ شٹل سرویس ہے جو ہمیں مین جگہ پہ لے کے جاتی ہے آئیں دکھاتا ہوں تو شٹل نے ہمیں یہاں اتار دیا اور بلکل میرے سامنے گو بیکلی تیپے والی مین سائٹ ہے آئیں آپ کو لے کے جاتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایجپٹ کے پیرامیڈز یا پھر انگلینڈ کا سٹون ہیں جو آج تک کی سب سے پرانی چیزیں جو ہم لوگوں نے ڈسکور کی ہیں تو آپ بہت غلط ہے کیونکہ یہ آپ کو عام سے پتھر جو اس وقت اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سب سے پرانی سیولیزیشن ہے جو کہ آج تک ہم لوگوں نے ڈسکور یا ان ارث کی ہے اور ان کی آرکیلوجیکل ایج بتائی جاتی ہے تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار سال ایجپٹن پیرامیڈز کی ایج تقریباً ساڑھے چار ہزار سال ہے اور انگلینڈ کے سٹون ہنج کی ایج تقریباً ساڑھے پانچ یا چھے ہزار سال ہے دیکھیں اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اس زمین کو بہت ساری ابنورمیلٹی سے گزارا گیا پہلے دن سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اگر آپ آج کی تاریخ سے پیچھے مڑ کے دیکھیں لاکھوں کروڑوں سال پہلے تو جب اس زمین پر ڈائنوسورز ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ایسی ختم ہوئے تھے کہ سپیس سے کچھ کومیٹس آگئے تھے جو کہ زمین کے ایٹموسفیر میں آگئے تھے اس سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کریئٹ ہوا تھا اور وہ ختم ہو گئے تھے سیکنڈ لاسٹ جو بڑا ڈیزاسٹر تھا جس سے یہ زمین گزری وہ تھی آئیس ایج کیونکہ آئیس ایج لاکھوں سال کے عرصے پہ محیط تھی اور اس کے بعد سٹارٹ ہوئی سٹون ایج سٹون ایج کس کو کہتے ہیں سٹون ایج اس پتھر کے زمانے کو کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کے لیے پتھر کا استعمال ہوا کرتا تھا برتن تب تک بنائی نہیں گئے تھے ایگریکلچر تب تک دنیا میں نہیں آیا تھا لوہا ڈسکور نہیں ہوا تھا کوئی میٹل ڈسکور نہیں ہوا تھا تو ہنٹر گیدررز ہوا کرتے تھے جو کہ جانوروں کا شکار کر کے زندہ رہا کرتے تھے اسی طرح چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بنا لیا کرتے تھے اور ان کے جو ٹولز ہوتے تھے وہ سارے پتھر کی ہوتے تھے جس چیز سے شکار کرنا ہوتا تھا وہ پتھر سے ہی بنتی تھی وہ سٹون ایج ہوتی تھی تو سٹون ایج کا جو لاس پارٹ ہے جب سٹون ایج ختم ہو رہی تھی تو اس کو نیو لیتھک ایرہ کہتے ہیں اور وہ آج سے تقریباً نو سے بارہ ہزار سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو نیو لیتھک ایرہ کہا جاتا ہے یہ گو بیکلے تیپے کی جو ڈسکوری ہوئی ہے اس کی سٹڈی کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ نیو لیتھک ایرہ سے تعلق ہے اس کا نائنٹین سکسٹیز میں یہاں پہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی یونیورسٹی آف شکاگو نے ترکی کے ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایکسکیویشنز کرنی سٹارٹ کی تھی لیکن شروع میں ان لوگوں کو کچھ لگا نہیں ایسا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو انہوں نے اس کو میڈوے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد نائنٹیز میں ایک جرونی کا آرکیولوجسٹ آیا تھا جس نے پرانی فائنڈنگز پڑی اور اس کو اس چیز میں انٹرس پیدا ہوا اور جب اس نے آکے یہاں پہ ریسرچ کی اور یہاں پہ چیزیں ایکسکیویٹ کرنا شروع کی اس کے بعد آئی تھنگ موڈرن ٹائم کی سب سے بڑی ڈسکوری ہم لوگوں کی گو بیکلی تیپے ہے تو اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ گو بیکلی تیپے کس کو کہتے ہیں گو بیک لی تیپے تیپے کا مطلب ہوتا ہے ہل گو بیکلی کا مطلب ہے بیلی کہ اس ہل کی شیپ کچھ ایسی تھی بیلی شیپ تھی جس کے اندر سے یہ گو بیکلی تیپے نکلا ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو اس کو گو بیکلی تیپے کہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں اپنی سکرین پہ ان کی جب سٹڈی کی گئی ہے تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کلٹ سینٹر تھا اور اس کو دنیا کا سب سے پرانا ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اور یہی ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ ہم لوگوں کی آج تک کی سب سے پرانی ڈسکوری ہے اب کیونکہ ان کی آرکیولوجیکل ایج تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ ہزار سال بتائی جاتی ہے تو وہ سٹون ایج کا لاسٹ لاسٹ پارٹ تھا لیکن تب تک ایگری کلچر نہیں آیا تھا دنیا میں ٹولز نہیں بنے تھے تو ان لوگوں نے جس طرح تراش کی ہوئی ہے ان پتھروں کی اور جس طرح ان کے اوپر شکلیں بنائی ہوئی ہیں یہ ایک بڑی حران کن بات ہے کہ کسی بھی ٹولز کے بغیر ان لوگوں نے کس طرح یہ چیزیں تراشی ہیں کیا ان لوگوں نے پتھر سے ہی کوئی ایسے ٹولز بنائے ہوئے تھے جس سے وہ شکار بھی کرتے تھے اور اس طرح کی وہ تراش خراش بھی کر لیا کرتے تھے اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس کلٹ سینٹر میں کیونکہ مختلف خداوں کی عبادت کی جاتی تھی اور ابھی تک ہم اس کو سٹیڈی نہیں کر پائے کہ ایکچول میں ان کا ریلیجن کیا تھا یا ان کے کونسپٹ کیا تھے کیونکہ یہ ایک بہت کمپلیکس قسم کی سوسائٹی فیل ہوتی ہے جس کو انٹرپرٹ کرنا آج تک ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہوا تو اٹس ٹیز ای مسٹری لیکن اگری کلچر اجاز ہونے کی وجہ عبادت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب یہ کلٹ سینٹر بنایا گیا اس کے پانچ سو چھ سو سال کے بعد ہی ان لوگوں نے اگری کلچر اجاز کر لیا تو ریسرچرز کو فیل ہوتا ہے کہ شاید شکار کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہ بچاؤ کہ ان لوگوں نے اپنے سروائیول کے لیے نئی چیزیں سوچنی شروع کر دیا اور اسی وجہ سے انہوں نے اگری کلچر اجاز کر لیا تو یہ ایک ایسی ڈسکوری ہے جو کہ ریسٹ ٹائمز میں ہوئی لیکن ہم اپنی ہیومن ہسٹری کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک دفعہ قویسچنے بل ضرور ہو جاتی ہیں کیوں کے مائن میں ٹائم لائن کچھ اور تھی سیویلائزیشن کی لیکن نوئنگ دس اب ہمارے لیے اور بہت زیادہ پوسیبیلٹیز اوپن ہو جاتی ہے کہ ہم نئے طریقے سے اپنی ہسٹری کے بارے میں سوچیں اور دوبارہ سے ریسرچ کریں اس سے بھی زیادہ ایک سائٹنگ بات یہ کہ اسی ایریا میں ایک اور جگہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے سننے میں آیا ہے کہ بہت جلدی اناؤنس ہو جائے گا کہ گو بیکلی تیپے سے بھی پرانی کوئی سیویلائزیشن ان ارث کر لی گئی ہے بہت ابھی تک اس کی کوئی اناؤسمنٹ نہیں ہوئی ہے سو فنگرز کراسٹ خدا یا تو گوائی سو گو بیکلی تیپے پہ نیٹ فلکس نے ایک سیزن بنایا تھا اس کا نام ہے دہ گفت وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے لیکن سینٹرڈ اپون گو بیکلی تیپے اور آئی تھنگ کہ اس کو فینٹسائز کر کے ایک بہت اچھی انہوں نے سٹوری بنائی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 جو بیکلی تیپے پبلک کے لئے اوپن ہے اور آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں از ار توریسٹ لیکن یہاں پہ ریسرچ ابھی بھی جاری ہے اور ایکسکیویشنز ابھی بھی یہاں پہ ہو رہی ہے اور ہم اپنے دور میں اس چیز کو وٹنس کریں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ جاتے جاتے ضرور ایڈ کروں گا کہ ملیشیا میں نائنٹین فیفٹی ٹو میں ایک سکل ڈسکاور ہوا تھا ہیومن سکل جس کی ایج بتائی جاتی ہے تقریبا پچاس ہزار سال پرانی لیکن اس کے علاوہ ایک سکل کے علاوہ نہ وہاں پہ کوئی اور سکیلیٹن ملا ہے نہ بونز ملی ہے نہ کوئی سیولیزیشن ملی ہے تو جس ٹاکنگ اپاوٹ ای سیولیزیشن گو بیکلی تیپے آج تک کی سب سے پرانی چیز ہے جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکاور کی ہے خدا یا تو گوائی موسیقی